اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ رات میں نکل جائیں یہ سمندر کے پاس پہنچے ادھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُنْ آج تیہے ہم پکڑے جائیں گے ڈر گئے گھبرا گئے کہ بھئی وہ گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور تیہے ہم پکڑے جائیں گے آج کوئی نہیں روکے گا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا یقین تھا اللہ کی ذات پر کتنا کامل ایمان تھا فرمایا کلہ کلہ ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کلہ ہرگز نہیں ہوئی نہیں سکتا کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَادِ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرے اللہ کتنا بڑا درس ہمیں ملتا ہے کہ وہ بندہ کہ آگے سمندر اور ایسا سمندر جو تلاتم خیز اس کی موجے ہو زبردست لہریں اٹھ رہی ہوں آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں ترہ پہاڑ ہے بائیں ترہ پہاڑ ہے کہاں جائے اور چھے لاکھ کی اسلامی جو اسلامی معرخین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ستو مئتی الف چھے لاکھ تعداد تھی بنی اسرائیل کی چھے لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد تھی اتنی بڑی قوم جو بنی اسرائیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو لے کر کے وہ نکل رہے ہیں آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے دائیں ترہ بائیں ترہ میں پہاڑیاں پہاڑیاں ہیں اب کریں تو کریں کیا اسی پر بنی اسرائیل ڈر گئے گھبرا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے درنے کی کوئی بات نہیں ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ رہنمائی فرمائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور سمندر جو ہے پار کروا دیا ادھر فرعون کا لشکر جیسے ہی داخل ہوا سمندر کے بیچ بیچ میں پہنچا فرعون اور اس کا لشکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور غرقات کیا